بار بٹی کی کہتے ہیں کہ کھانا جب دوپہر کو کھائیں اور صوبے کھائیں صوبے اور دوپہر یہ دو بات وہ یہ کہتے ہیں کہ دوپہر اور صوبے کا کھانا کھائیں بیتے تو وہ کہتے ہیں دوپہر کا نہ کھائیں دوپہر کا کھانا سبے رکھائیں لیکن اگر آپ کھائی رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ترمت وشیرانتی لیں کھاتے ہی آرام کریں کام کوئی نہ کریں کب تک بیس منٹ بیس منٹ وشیرانتی لیں اور اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ دشارتی جو ہونی چاہیے وہ آپ کے شریر کو جو بائیں ہاتھ ہے اس کو نیچے کر کے دائیں ہاتھ کو اوپر کر کے وام ککشی عوضہ میں لیتا ہے بھگوان دشنوں کو لیتے ہوئے دیکھا شیشنات پر بس اسی پرستقی میں لیتا ہے اسی استقی میں لیتا ہے کیوں؟ لیفٹ سائٹ ہے آپ لانتے ہیں ہمارے شریر میں دو ناڑیاں ہیں ویسے تو تین ہیں تین ناڑیاں ایک سوری ناڑی ہے ایک چندر ناڑی ہے ایک مرد ناڑی ہے یہ جو سوری ناڑی ہے یہی بھوجن کو پچانے میں مدد کرتی ہے سوری ناڑی تب ہی چلتی ہے جب آپ کی چندر ناڑی کم ہو بھوجن پچانا ہے صبح کا دوپہر کا سوری ناڑی پیبر ہونی ہی چاہیے تو لیفٹ سائٹ میں لیٹو تو ترن سوری ناڑی شروع ہو جاتی ہے ویسے تو اگر آپ سوست ہیں تو کھانا کھاتے ہی آپ کی سوری ناڑی اپنے آپ شروع ہو جانی چاہیے نہیں ہو رہی ہے تو لیفٹ سائٹ میں لیٹ جائیے لیٹو تو ہی شروع ہو جائیے بیس منت جرور لیٹ ہے پھر آپ کہیں جی نید آگئی تو باغوٹی جی کہتے ہیں لیلو ایک جھبکی وہ یہ کہتے ہیں روکو مت اس نید کو جو سوطر انہوں نے لکھا ہے کہ دوپہر بھوجن کے بعد یا صبح بھوجن کے بعد اگر آپ کو آلش سے ہے شریر میں تو وہ کہتے ہیں کہ بنا سنکوچ اس جھبکی کو لیلو بیس منت کی جھبکی لیلو زیادہ سے زیادہ چالیس منت کی لیلو اس کے آگے میں تو اگر آپ بھوجن کے بعد اس مشرانتی لیلیں بیس سے چالیس منت تو اگلے آدھے دن کام کرنے کو بہت انرجی آپ کے پاس آئے گی آپ چاہیں تو آج ہی کر کے دیکھ لیں میں اس سوطر کو ایسے کل بستار سے سمجھانے والا ہوں کہ شریر کے چودہ ویگ ہوتے ہیں ویگ ان کو کبھی بھی روکے نہیں اس میں سے ندرہ ہے نید جو ہے نا یہ ایک ویگ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھوجن کے بعد اگر آلش سے آ رہا ہے تو یہ سوابہ بک ہے کیونکہ کھانا کھاتے ہی جٹھر اگنی پردیت ہوگی اگنی پردیت ہونے کے لیے میں نے آپ سے کل سمجھایا تھا نا بلڈ کی ضرورت پڑے گی تو شاہر شریر کا کھون پیٹ میں رہتا ہے جب تک کھانا پچھتا ہے تو باقی انگوں کو کھون کی کمی ہے تو پریشر بڑھے گا تو برین کو پریشر آتا ہے تو برین ریلیکس ہونا چاہتا ہے اس لیے بھوجن کے بعد آپ کو سستی آئے گی ہی یہ پرکرپی کا نیم ہے تو آپ لے لینا اس نیت کو چھوڑتے کیوں ہیں بہت تیمتی ہیں لوگوں کو ملتی نہیں گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی نہیں آتی میں آپ کو اور ایک چھوٹی سے جانکری بتاؤں کی باگ بکتگی کے اس سوطر پر یوروک اور امریکہ میں بہت ریسرچ ہو رہی ہے آج کل اور برازیل اور میکسکو اور آسٹریلیا تینوں دیش کی سرکاریں دو ہزار آج میں قانون بنانے جا رہی ہیں کہ ہر ایک کرمچاری کو لنچ کے بعد جھکی لینے کے لیے بریک دینا کمپل سری ہے تو انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جن کرمچاریوں کو دوپہر کھانے کے بعد وہ جھکی لینے کی چھوٹ دے رہے ہیں ان کی کام کرنے کی ایفیشینسی تین گناہ بڑھ گئی ہے تو آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں اور ماتوں بہنوں کو تو وشوشو انتی ہے کیونکہ آپ کا گھر کا کام بھی کچھ کم نہیں ہے کسی بھی فیکٹری کو چلانا بہت آتان ہے گھر چلانا بہت مشکل کام ہے اور گھر میں بھی سب سے مشکل کام ہے بچوں کو بڑا کرنا میں مانتا ہوں دنیا میں اس سے بڑا کوئی کام نہیں تو آپ کو کام تو گھر میں بھی ہے آپ بھی بھوجن کے بعد ایک جھتکی لینے کا نیم بنا ہی لو سب کام چھوڑ کر جھتکی لے لو آپ کیونکہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے شریر کے سوست رہنے سے زیادہ بڑا کوئی کام نہیں ہے دنیا کوئی شرم نہیں سات کی شرم نہیں سسور کی شرم نہیں پتی کی شرم نہیں بچوں کی شرم نہیں آپ نے دوپیر کا کھانا کھایا جھتکی لے ہی لو